بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ارمان سابر اور میں ہوں فاروق سامی بات کریں گے آج زہیر کیس کیو پر کہ زہیر کیس میں آج کیا ڈیویلیپمنٹ ہوئی ہے اور ایک تو زمانت کی درخواست لگی ہوئی تھی اور ایک اور درخواست تھی اس میں ملاقات کے لیے زہیر نے استدار کی تھی کورٹ سے تو فاروق آج کیا ہوا ہے ویرس کو بتائی گا کہ آج کیا آج اب تک جس میں اپ ڈیٹ ہوئی ہے وہ جناب ایک ہی ہے اور وہ ہے لہور جاکر پسند کی شادی کرنا ہے اور اہوا کے یہ معاملہ ہے جو تیبیش کا بھی ہسا ہوا ہے کہ پسند کی شادی ہے یا اہوا کی اس میں جو مرکدی ملکن تھے زہیر جن کے پر یہ ازدام ہے کہ انہوں نے نڑکی کو بہلا پستا کر یہاں سے لے کے گئے اور انہوں نے ان سے نکاہ کیا یا انہوں نے اہوا کیا ان کی زمانت کی منتوقع سے مطالب مدہ مقدمہ انہیں درخواست دائر کر دی تھی گو کہ ہمیں منع ہیں ٹی جی پر باہر اور ان کی حوالے سے نام لینا اور ان کی تصویر آنا یہ الگ بات ہے وہ منبسند لوگوں کو انٹرنیز دیتے پر رہے ہیں اور وہ لوگ نام بھی لے رہے ہیں اور نام لکھ بھی رہے ہیں نام لکھ بھی رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں لیکن ان کی طانب سے یہ دعوی کیا گیا تھا کہ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی ایکٹیوٹیز زہیر کی جانب سے کی جا رہی ہیں جس کے باعث وہ حراسہ ہو رہے ہیں یا وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھمکیوں کا سلسلہ ہے یا ان کو ملائن کرنے کا سلسلہ ہے اور ان کا یہ دعوی تھا کہ زہیر کیونکہ اپنی زمانت پر رہے ہیں اور زمانت کے بعد وہ پابند ہیں کہ کوئی زمانت ہوتی ہے تو اس کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ کی اس سے آپ کے کسی بھی عمل تھے مدی پارٹی کو حراسہ نہیں ہو خوف میں نائے تاکہ مخدمہ اسموکی کلتے رہے ہیں تو ان کا یہ دعوی تھا کہ مخدمے میں ہی رکاوٹ ہو رہی ہے چیزیں اور وہ حراسہ ہو رہے ہیں لہٰذا ان کی زمانت میں منتھوک کیا جائے ہیں ان کو دوبارہ جیل میں ڈالا جائے اور ان کو جیل میں رکھا جائیں جیسے کہ ان کی کوئش ہے تو آج اس کی سمات ہونی تھی تو آج اس کی سمات نہیں ہو سکی جس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ آج کراچی سمیت سندھ بھر کی جو عدالتیں ہیں اس میں وہ حرطال ہے جو کہ سپرین کورٹ میں جونئر جزیز کی تائم آتی کو مطالق سندھ بھار کانسل نے ایک حرطال کی اپلی کی بھی تھی تو آج کورٹس بند تھے ہیں آج کورٹس میں عدالتی کاروائی اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو یہ جو یہ جو کیس ہے اس میں زمانت کی جو منسخ کی ہے یہ آپ نے ایک مرتبت پر یا یاد ہوگا آپ نے پہلی بتایا تھا ہمارے ویورڈز کو کہ زہی گرفتار بھی ہوگا جیل بھی جائے گا پھر بیل ہوگی اور باہر بھی آ جائے گا تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں زمانت کی منسخی کی درخواست کو اب آپ اس جو یہ تکنیکالیٹیز ہیں اس کو آپ جا کر تذیہ کریں تو کیا بیل منسخ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے اور اگر ہو سکتی ہے تو کن گرانڈز پر ہو سکتی ہے لیکن اس کیس کے اندر خانونی طور پر بہت سارے معاملات خانون سے آگے نکلی ہیں اب بہت ساری چیزیں اس کیس کے اندر ایسی موجود ہیں جو کہ خانون کو مدابی موجود یہ چیزیں تو پیڈکشنز تھی ہیں ہماری خانونی موالے سے ہوتی ہیں زداری آتے ہم خانون کو دیکھ روز ہمارے عدالتوں کا سامنا ہوتا ہے بلکو ٹھیک ہے لیکن ارمان بھائی جو اس کیس کے اندر مجھے نئی چیز اب جو دکھ رہے ہیں یہ ہے کہ بہت سارے ایلیمنٹس کار فرمائے ہیں ایک کو مانے نہ مانے ایک عدالت کی ججمنٹ اسی عدالت کی دوسری ججمنٹ اسی کے اگینسٹ پر اس کے اوپر پہتلے کافی گنچلت آئے واہ ہے صحیح تو اب وہ شواہد دیکھنے ہیں جو شواہد ان کی جانب سے کہا گیا ہے توشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ذریعے کیا گیا ہے یا دیگر چیزوں کے ذریعے وہ شواہد کس قدر خابل اعتماد ہیں وہ شواہد میں ابھی نہیں دیکھیں وہ پی ٹی اے میں عالوان جواؤں کے اور شاہد اس کیس سے بنیادی طور پر اب عجیب سا لگنے لگا یہ کیس مدر میں تو اس میں بہت زیادہ پرولانگ ہو چکا ہے بہت پرولانگ ہو چکا ہے آپ نے زندگی جو اجیرن کیلئے ہیں خاص اور بچی کی زندگی اجیرن کیلئے ہیں جو کہ جس نے پسند کی شادی کی نہیں کی ایک سوال ہے وہ اخواہ بھی ہوئی جو نہیں کیسے اخواہ کار ہیں جن کی پاس ہو جانے کو اور وقت تیار ہیں سائکولیجس کی بات ہو رہی ہے اور دیگر چیزوں کی بات ہو رہی ہے جو انتہاں عدالتیں خانون دیکھتی ہیں عدالتیں سائکولیجس سب رکھتی ہیں لیکن عدالتیں خانون دیکھتی ہیں ان کیسز میں تو یوں کر کے فیصل ہو جاتا ہے اسی کیسز کے اندر رہتے میں میں نے چار مزید کیسز ہائی کورٹ میں دیکھے ہیں جو کہ نمٹائے گئے ہیں اسی طرح کیسز تھے وہ یوں کر کے نمٹ گئے اور کچھ ہوا نہیں اس میں تو کورٹ میں بھی ایک جگہ جا کے اکرماز دیتے ہیں کہ جب تک یہ درخواستوں پر درخواستیں آتی نہیں ہیں تو یہ کیسز اس طرح کھشتا رہے ہیں ہاں وہ تو میں نے ہم نے جب ہمارا چل رہا تھا تو ہم نے دسکشن میں کہا تھا کہ کیونکہ بنیادی طور پر اس میں بہت زیادہ دعوت آگئی ہے بہت زیادہ نفرت آگئی ہے تو وہ کیس کو اسی طرح کیشنے کی کوشش کرنے ہیں لیکن جو خانون ہے اس میں کہیں نہ کہیں جب بھی اس ستم کے معاملات ہوتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے چیزیں نظر آ رہی ہیں چیزیں اتنی آسانی سے درخواستوں ہوتی نہیں ہیں ہماری عدالتوں میں اتنی ساری آسانی سے چیزیں ہوتی نہیں ہیں اس جب تک کہ اس کو رسی کی سپورٹ آتے نہیں ہو تمام چیزوں میں کہیں نہیں کہیں کوئی کیوں کوئی سپورٹ نظر آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ پرولانگ ہو رہا ہے کہ اس کو انڈل ہو جانا چاہیئے تھا اگر اس نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا ہو جانا نہیں ہے اس کے بعد کہ آنے والے پتنی کتنے کیسز نمٹ چکے ہیں بہت سارے ہیں اور اسی طرح کے میں بتاؤں اس نڑکی کی عمر بچی کی وہ پھر زیادہ ہے اس سے عمر کیسزیں نمٹ چکے پھر آخر اس کیس میں ایسا کیا ہے جو کہ نمٹ نہیں رہا ہے اور اس کیس کو پرولانگ پرولانگ اس کیس میں ایسا کیا ہے آخر جو نمٹ نہیں رہا ہے یہ فاروق سمی کا بھی کہنا ہے اور یقینا یہی سوال جائے وہ سب کے ذہنوں میں کہ آخر ایسا کیا ہے اس کیس میں جو نمٹ نہیں رہا ہے اس طرح کہ مزید کیسز جو ہیں وہ نمٹ چکے ہیں آگے میں یہ بتا رہا تھا کہ اب جو کیس ہے اس میں ان کی طرف سے ہوگا اب ان کو کوپیز فرام ہوئی ہیں اور عدالت میں بھی کوپیز لاس ٹھیلی میں جمع ہوئی ہیں جو آپ نے بولا ہے اگر وہ شواید دیکھ ہی ہوتے ہیں تو کیس فائل پڑھ لی ہوتی تو اندادہ ہو جاتا ہے چیزیں اس وقت ابھی دیکھی نہیں ہیں انہوں نے آخر ایسی کیا چیز ہما کرائی ہے جس کے لیے آپ کو کہہ رہے ہیں پتہ کہ فیزیکل ہی نہیں ہے تو اس میں ہی ہوتے کہ آپ فیزیکل ہی دھمکی نہیں ہے اب اگر آپ نے یہ دھمکی دی ہے تو اس کا سب سے پہلے فرانزک ہونا چاہیے دیگر چیزیں ہونی چاہیے اس سے پہلے اگر ہو جائے گا تو پھر یہ سوال ہوگا کہ آپ نے دھمانت کیسے منسوب کر دی بلکل تو کسی کے نام پر بھی اکاونڈ منا سکتا ہے تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ اس کا اکاونڈ لے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی دیکھنا باقی ہیں وہ کہتے ہیں واتس اپ پہ دھمکیاں شمکیاں دیئیں اس طرح کی کوئی چیزیں اگر واتس اپ پہ بھی دیئیں تو اس کا بھی فرانزک ہونا چاہیے دھمکی بھی نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے اس سے یہ ہوا ہے مطلب فلان کی تصویر لگ گئی ہے فلان کی تصویر لگنے تب یہ ہو جائے گا یہ دسل میں دھمکی ہے وہ جبران کی ایک پرانی ہے جبران کو جو لوگ جانتے ہیں وہ اسی طرح کی اکٹیوٹیزیں کو مطلہ نہیں ہیں لیکن یہ ہر وکیل اکثر وکیل پریکٹس کرتے ہیں کہ جبران کی اکیلہ نہیں ہے لیکن جبران سے ہم ایکسپرکٹ نہیں کرتے ہیں مطلب ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں سہی تو یہ ویڈیو ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا راہ ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میرا چینل ارمان سابری ویلوگز فارغ سمی کا چینل ریپورٹرز ٹوینٹی ون سبسکرائب کیجئے گا اگلی ویڈیو میں نئے ویڈیو کے ساتھ کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے بہت شکریہ خدا حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ارمان سابر اور میں ہوں فارغ سمی بات کریں گے آج زہیر کیس کیوں پر زہیر کیس میں آج کیا ڈیویلیپمنٹ ہوئی ہے ایک تو زمانت کی درخواست لگی ہوئی تھی اور ایک اور درخواست تھی اس میں ملاقات کیلئے زہیر نے استدور کی تھی کورٹ سے تو فارغ آج کیا ہوا ہے آپ کو بتائی گا کہ آج اب تک جس میں اپ ڈیٹ ہوئی ہے جناب ایک ہی ہے اور وہ ہے لہور جاکر پسند کی شادی کرنے اور اہوا کے معاملہ ہے جو کہ بیش کا بھی ہسا ہوا ہے کہ پسند کی شادی ہے یا اہوا کی اس میں جو مرکتی مزمن تھے زہیر جن کے پر یہ ازدام ہیں کہ انہوں نے نڑکی کو بہلا پستا کر یہاں سے اللہ کے گئے اور انہوں نے اہوا کیا ان کی زمانت کی منتوقعی سے مطالب مدد مقدمہ انہیں درخواست دائر کر دی تھی گو کہ ہمیں منع ہیں ٹی جیو پر باہر نام لینا اور ان کی تصویر آنا یہ ایلگ بات ہے وہ منپسند لوگوں کو انٹرنیز دیتے پر رہے ہیں اور وہ لوگ نام بھی لے ہیں اور نام لکھ بھی رہے ہیں نام لکھ بھی رہے ہیں اور وہ بھی کر رہے ہیں لیکن ان کی طانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایسی ایکٹیوٹیز زہیر کی جانب سے کی جا رہی ہیں جس کے باعث وہ حراسہ ہو رہے ہیں وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھمکیوں کا سلسلہ ہے یا ان کو ملائن کرنے کا سلسلہ ہے اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ زہیر کیونکہ اپنی زمانت پر ہیں اور زمانت کے بعد وہ پابند ہیں کہ کوئی بھی زمانت ہوتی ہے تو اس پر پابند کیا جاتا ہے کہ اس سے آپ کے کسی بھی عمل تھے مدی پارٹی کو حراسہ نہیں ہو خوف میں منائے تاکہ مخدمہ اسموط نہیں کلتے رہے ہیں تو ان کا یہ دعویٰ تھا کہ مخدمے میں یہ رکاوٹ ہو رہی ہیں اور وہ حراسہ ہو رہے ہیں لہذا ان کی زمانت کو منتوق کیا جائیں ان کو دوبارہ جیل میں ڈالا جائے اور ان کو جیل میں رکھا جائیں جیسے کہ ان کی کوئش ہے تو آج اس کی سمات ہونی تھی تو ہم آج اس کی سمات نہیں ہو سکی جس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ آج کراچی سمیت سندھ بھر کی جو عدالتیں ہیں اس میں وہ ہرتال ہے جو کہ سپرین پورٹ میں جو جنور ججز کی تائنواتی کو مطالق سندھ بار کانسل نے ایک ہرتال کی اپنی کی بھی تھی تو آج کورس بند تھے آج کورس میں عدالتی کاروائے اچھا آپ یہ بتائیں کہ یہ جو یہ جو کیس ہے اس میں زمانت کی جو منسوخی ہے یہ آپ آپ نے ایک مرتبہ پر یاد ہوگا آپ نے پہلی بتایا تھا ہمارے ویورس کو کہ زہی جو ہے وہ گرفتار بھی ہوگا جیل بھی جائے گا پھر بیل ہوگی اور باہر بھی آ جائے گا تو اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ زمانت کی منسوخی کی درخواست کو اب آپ اس کو جو ہے جو تیکنکالیٹیز ہیں کو آپ ترضیہ کریں تو کیا بیل منسوخ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتییا اور آگر ہو سکتی ہے تو کین گراند پھے ہوتا پھر یا نہیں ہو سکتی ہے تو вз کرنا نہیں ہو سکتی که اس کے انڈر روز خانونی США رضی دیکھتے ہم خانونیchange خیل کے لائے خانون دیbing لیکن ارمان بھائی جو اس کیس کے اندر مجھے نئی چیز اب جو دیکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایلیمنٹس کار فرمائے ہیں اور مانے نہ مانے ایک عدالت کی ججمنٹ اسی عدالت کی دوسری ججمنٹ اسی کے اگینس پھر اس کے اوپر پیتلے کا کی گنچلت آئے واہ ہے صحیح تو اب وہ شواہد دیکھنے ہیں جو شواہد ان کی جانب سے کہا گیا ہے توشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے ذریعے کیا گیا ہے یا دیگر چیزوں کے ذریعے وہ شواہد کس قدر خابل اعتماد ہیں وہ شواہد میں نے ابھی نہیں دیکھنے وہ پی ٹی اے میں عالم جواؤں کے اور شاید اس کیس سے بنیادی طور پر اب عجیب سا لگنے لگا یہ کیس بہت زیادہ پرولانگ ہو چکا ہے آپ نے زندگی جو عجیرن کی بھی ہے خاص اور بچی زندگی عجیرن کی بھی ہے جو کہ جس نے پسند کی شادی کی نہیں کی ایک سوال ہے وہ اخبہ بھی ہوئی تو دیکھیں کیسے اخبہ کہا رہے ہیں جن کے پاس ہو جانے کو اور وقت تیار ہیں سیکھولوجس کی بات ہو رہی ہے اور دیگر چیزوں کی بات ہو رہی ہے جو انتہا عدالتیں خانون دیکھتی ہیں عدالتیں سب رکھتی ہیں لیکن عدالتیں خانون دیکھتے ہیں اور ان کیسے میں تو یوں کر کے فیصل ہو جاتا ہے اچھا اسی کیس کے اندر رہتے میں میں نے چار مزید کیسے ہائی کورٹ میں دیکھے ہیں جو کہ نمٹائے گئے ہیں اسی طرح کے کیسے تھے وہ یوں کر کے نمٹ گیا اور کچھ ہوا نہیں لیکن اس میں تو پورٹ نے بھی ایک جگہ جا کے اکرماز دیتا ہے کہ جب تک یہ درخواستوں پر درخواستیں آتی نہیں گئے تو یہ کیس اس طرح کھشتا رہے ہیں ہاں وہ تو میں نے ہم نے جب دسکشن ہمارا چل رہا تھا تو ہم نے دسکشن میں کہا تھا کہ کیس میں کیونکہ بنیادی طور پر اس میں بہت زیادہ دعوت آگئی ہے بہت زیادہ نفرت آگئی ہے تو وہ کیس کو اسی طرح کھیشنے کی کوشش کریں گے لیکن خانون ہے اس میں کہیں کہیں جب بھی اس ستم کے معاملات ہوتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کچھ کہتے ہیں وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ چیزیں اتنی آسانی سے درخواستوں ہوتی نہیں ہیں ہماری عدالتوں میں اتنی آسانی سے چیزیں ہوتی نہیں ہیں اس جب تک کہ اس کو جسی کی سپورٹ حسن ہو بلکل تمام چیزوں میں کہیں نہیں کہیں کوئی کوئی سپورٹ نظر آ رہی ہے اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ پرولانگ ہو رہا ہے کہ اس کو انڈل ہو جانا چاہیئے تھا اگر اس نے جنم کیا ہے تو اس کو سزا ہو جانا نہیں ہے اس کے بعد کے آنے والے پتنی کتنے کیسے جہیں وہ نمٹ چکے ہیں بہت سارے ہیں اور اسی طرح کے میں بتاؤں اس نڑکی کی عمر بچی کی وہ پھر زیادہ ہے اس سے کا عمر کے کیسے بھی نمٹ چکے ہیں والان CANışہ یہوں کی ایسی Tai تو پھر آخر اس کیس میں بھی کس کیا ہے جو نمٹ نہیں رہا ہے اور اس چیز کو پرویل آنگ پرویل آنگ کر رہا ہے یہ فاروخ سمی کا بھی کہنا ہےawnee یہی سوال جائے کہ مfirst کیسے مجھیکن پر نمٹ نہیں رہا ہے اسگی اللہ جو نہیں رہا ہے اس طرحہ کے مزید کیسے چاہے ہیں جاتا میںego ایک هاتی کیس کا پر نمٹ چک ہے جو ایک بھی ایک سواری قاسي تین کتا از اور عدالت میں بھی کوپیز لاس ٹھیلی میں جمع ہوئی ہیں جو آپ نے بولا ہے اگر وہ شواہید دیکھی ہی ہوتے ہیں تو کیس فائل پڑھ لی ہوتی تو اندازہ ہو جاتا ہے چیزیں اس وقت بھی دیکھی نہیں ہیں انہوں نے آخر ایز ہی کیا چیز ہما کرائی ہے جس کے لئے آپ کو کہہ رہے ہیں مدہہ کہ فیزیکل ہی نہیں ہے اس میں ہی ہوتے کہ آپ فیزیکل ہی دھمکی نے ہے فون پہ دھمکی نے ہے کوئی اس طرح کی ہیں اب اگر آپ نے یہ دھمکی دی ہے تو کسی کے نام پہ بھی اکاونڈ منا سکتا ہے تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ اس کا اکاونڈ لے بہت ساری چیزیں جو کہ ابھی دیکھنا باقی ہیں وہ کہتے ہیں واتس اپے کوئی دھمکیاں شمکیاں دیئے ہیں اس طرح کی کوئی چیزیں اگر واتس اپے بھی دیئے ہیں تو اس کا بھی فرنسک ہونا ہے دھمکی بھی نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے اس سے یہ ہوا ہے فلا کی تصویر لگ گئی ہے فلا کی تصویر لگنے تھے اب یہ ہو جائے گا یہ دسل میں دھمکی ہے وہ جبران کی قرآنی ہے جبران کو جو لوگ جانتے ہیں وہ اسی طرح کی ایکٹیوٹیزوں کو مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ اکثر وقیل پریکٹس کرتے ہیں جبران کی اکیلا نہیں ہے لیکن جبران سے ایکسرکٹ نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کو لیکن وہ کارلا ہے توکٹی ہے مجھے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں تو اگر آپ کو بات آگے ہیں صحیح تو یہ ویرز آپ کا آج کے بارے میں جو ویڈیو ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میرا چینل ارمان سابری ویلوگز فارغ سمی کا چینل ریپورٹرز ٹوینٹی ون سبسکرائب کیجے گا اگلی ویڈیو میں نئے ویڈیو کے ساتھ کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے بہت شکریہ فدا حافظ